ابھی بات ہوئی کہ جس کو مخالف دیکھا اس کی خلاف کرپشن کے کیس کر دی ہے میں دابش سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری ایسٹر ایسٹرنٹ نے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارٹ ہوئی ہے بے شکل شیم شیم وردیاں عزت دیکھ دیا کرتی وردی کے اندر کرداری کردار بہت اچھا بہت اچھا کم از کم جمعیت علماء اسلام اس کردار سے اپنی دا تعلیمی کا اعلام دا بے شک اس حوالے سے ہم اپنا تفسیری فیصلہ ملکر دیمائی جسے عاملہ میں جو چکے ہیں ملکر دیمائی جسے اس نے اس آئیت کا تحفظ کو ہم اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں میشہ لیکن آئین کی کوئی حصیت نہیں ہے آئین کاغس کے چند ورموں کے مجموعے کا نام ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہوا گا جمہوریت 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 وہ قرآن سنت کے تابعے ہیں اور اکثریت میں بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے بناب بھی فیصلہ دے سکے حاکمیت آلہ تو اللہ نے ملابی کی ہے لیکن ہاں تو حاکمیت آلہ ہر پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے ہمارے مراسمی بھی کیا 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 ہے اس لئے ہمارے دوست ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں پاکستان مصرمی پاکستان بھی کچھ پارٹی ہم نے مل کر تحریک چلائی ہے اگر سے جمعیت علماء کے کارکون سڑکوں پہ ہوتے تھے اور ان پارٹیوں کے آئیدین صرف کنٹینر پہ ہوتے تھے تب بھی ہمیں قبول تھے تب بھی ہمیں قبول تھے میں آج پہ دبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں بھی آپ پہ یہی مینڈیٹ سا وہی مینڈیٹ ہے کچھ سیٹے اوپر دیجئے ہوئے لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کا حطہ دان دی ہوئی ہے میں پاکستان تحریکی احساس نہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً تقریباً وہی مینڈیٹ ہے جو 2018 کا تھا آپ کا اس وقت آپ حکومت میں آ رہے تھی تو ایلکشن شفاف تھے آج آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر ایلکشن میں دان دی ہوئی ہے اس وقت موقف کچھ اور اس دعا کا موقف کچھ اور اور جمعیت علماء ہیں کہ اگر دان دی اس وقت ہوئی تو اس وقت بھی کہاں کہ دان دی ہوئی ہے اور اگر دان دی آج ہوئی ہے تو آج بھی ڈنگے کے چوٹ کہتی ہے کہ دان دی ہوئی ہے اور ہمیں سارے شکر پر دستیم نہیں کرتے آگے چلنا ہے یہ ملک کی جاگیر نہیں ہے ہاں جب پارلیمنٹ احبیت کھو بیٹی اور مذاہب ایک بنی بنائی پارلیمنٹ جو عوام کی منتخب نظر نہ آئے پتحفظات ہوں تو سوچنا جو جائز ہے نا ہمارے لئے کہ پھر ہم آئندہ کیلئے اس پارلیمنٹ کی سیاست کا حصہ بنے یا نہ بنے درہم پارلیمنٹی سیاست کرے یا نہ کرے پارلیمنٹ میں جو میری قوت ہے جو میرا سٹرنس ہے وہ کسی اور کے لیکن جب میں پارلیمنٹ میں آؤں گا تو اس کے ساتھ مکمل سٹرنس کے ساتھ آؤں گا اس کے ساتھ کسی اور بھی تائید کی ضرورت نہیں ہمیں اللہ کا سہارا نے چلنا ہے اور اسی جانب ہم نے چلنا ہے حقوق میں بچ جائے گی لیکن سب کرسی کے لیے یہ کرسی میری یہ کرسی کے لیے اس کے کوئی افاقیت نہیں ہے بیوز پارٹی کی حکومت ہو اور مسلم لیگ شامل ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو اور بیوز پارٹی شامل ہو حکمران ہر وقت اپنے ساتھ مکمل دیکھے گا کہیں صورت کو نہیں دیکھے حدیف اور شریف کی حکومت کے مطالبات آتے رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے پیچھے خفیہ دیوار کے پیچھے ایک قوت ہوگی اسی سے ہاتھ پر مطالبات ہوگی وہی روح مجھے تو اس حوالے سے ہم فوری ساتھ آگے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو بیس ساتھ سے ملے